پرائی منسٹر ایس ایم ایس سروس کا باقاعدہ آغاز کر رہی ہیں جس کے تحت کرونا سے متاثر افراد کی مدد کے لیے ایک کمیونکیشن کا موسطر ترین طریقہ اپلائے کیا جائے گا دقل جی ایمرجنسی کیش پروگرام جو شروع کیا گیا ہے ریلیف ایمرجنسی کیش پروگرام ان لوگوں کے لیے اس طبقے کے لیے جو دہاری دار طبقہ ہے وہ لوگ جو غریب ہیں جو اس وقت تک اپنے گھروں کے اندر تو ہیں موجود ہیں باہر نہیں آ سکتے ہیں کاروباری زندگی چونکہ معطل ہے بند ہے بہت ساری جگہوں پر لیکن ان کو اپنے روز مارا کی ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے کیش کی ضرورت ہے تو ایسے لوگوں تک یہ پیسے یہ کیش پہنچانے کے لیے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام شروع کیا گیا ہے اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے ایک نمبر دیا گیا ہے لوگوں کو یہ ایس ایم ایس نمبر ہے یہاں پر مختلف جو لوگ ہیں وہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ کو یہاں پر ایس ایم ایس کرنا ہوگا اور اگر آپ اہل ہوں گے اس ڈیٹا کے مطابق جو اس وقت گرمنٹ کے پاس موجود ہے اسی اح باری طور پر ریپلائے کیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا آپ کے آپ سے آپ کا اکاؤنٹ نمبر معلوم کیا جائے گا اور آپ کے پیسے آپ تک اس اکاؤنٹ کے ذریعے پہنچائے جائیں گے لیکن زبیر یہ ایس ایم ایس جو ہے اس سروس کا آغاز ہونا بہت ضروری تھا تاکہ لوگ پہنچ پائیں گرمنٹ تک بتا پائیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس کا ایس کرنا بھی شروع ہو جانا چاہیے اس ایس ایم ایس کے سسٹم کے ساتھ ساتھ بلکل جی اور اس وقت ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں اچھا یہ کون کون سے لوگ اہل ہیں اور کون کون سے لوگ نا اہل ہیں اس کا فوری طور پر جو ہی آپ اپنا جو نمبر ہے آئی ڈی کارڈ نمبر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں گے تو آپ کو جواب موصول ہوگا اگر آپ اہل نہیں ہیں تو یہ میسج آپ کو آئے گا اگر آپ کسی سرکاری ادارے میں کام کر رہے ہیں تو چونکہ سرکار تو ہے جو جو لوگ کام کر رہے ہیں سرکاری اداروں میں ان کو تنخواہیں دے رہی ہیں تو پھر آپ کو یہ میسج آئے گا کہ آپ چونکہ سرکاری ملازم ہے اس وجہ سے احساس امرجنسی پروگرام کے لیے اہل نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں بڑے مزید کی بات کہ یہ جو میسج آیا ہے یہ وزیراعظم پاکستان کو آیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے موبائل نمبر سے ٹیکسٹ کیا تھا ایس ایم ایس کیا تھا اس نمبر پر جو آپ گرمنٹ کی جانب سے دیا جا رہا ہے یہ نمبر اس پر وزیراعظم نے میسج بھیجا کہ جی مجھے یہ پیسے چاہیے مجھے یہ کیس چاہیے تو جواب یہ آیا ہے جناب کہ آپ چونکہ سرکاری ملازم ہے اس وجہ سے احساس امرجنسی پروگرام کے لیے اہل نہیں ہے آپ کو یہ پیسے نہیں مل سکتے ہیں معاونی خصوصی براہ اطلاع تنشریہ ڈاکٹر فرداس آشک آوان نے اس ایس ایم ایس سروس کے حوالے سے بات کی ہے احساس امرجنسی کیس پروگرام کے حوالے سے بات کی ہے کیا کچھ کہا ہے آپ کو دکھاتے ہے وزیراعظم پاکستان کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی آج مستحق نادار اور کمزور طبقات کی ویلفر کے لیے ایک ایسے انیشیٹیو کا آغاز کیا گیا ہے جس کی مد میں ایک سو پچاس عرب روپے مختص کیا گئے تھے اس پروگرام کے تحت ہمارے وہ پیسے ہوئے طبقات وہ مستحق اور نادار اور دکھی افراد جو کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں وزیراعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ان کو آج سے ایس ایم ایس سروس کے ذریعے مطلع کیا جا رہا ہے کہ ایک ہیلپ لائن ایٹ ون سیون ون کریئٹ کی گئی ہے اور اس پہ ایس ایم ایس کرنے کے بعد آپ کو مطلع کر دیا جائے گا کہ آپ اس کی حقدر ہیں یا نہیں یعنی آپ اس پروگرام کے اندر احساس پروگرام کے اندر اہل ہیں ریجسٹر ہونے کے یا آپ نہیں ہیں جو ہی آپ کو یہ اہل ہونے کا واپس میسی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ ہزار روپے چار ماہ کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں بائیو میٹرک تصدیق کے بعد ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اس کے لیے بھی آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے کس بینک سے کب کس تاریخ کو جا کے آپ وہ پیسے وصول کر سکتے ہیں وہ آپ کو پیغام ایس ایم ایس کے ذریعے پہنچا دیا جائے گا اس پروگرام کا مقصد جو ہمارے کرونا متاثرین ہیں جو دہات میں رہتے ہیں جو کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں جو ایسی جگہ پہ مقیم ہیں جہاں ان کے لیے روز مرہ کی سہولتیں عدم دستیاب ہیں جہاں بنیادی ضروریات کا فقدان ہے اور جہاں وہ بے روزگار ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کی مشکلات اور مسائل میں جھکڑے ہوئے ہیں ایسے طبقے کو ایسے پیسے ہوئے معاشرے کے افراد کو تحفظ دینے کے لیے وزیراعظم پاکستان نے آج اس پروگرام کا احساس پروگرام کے بینر کے تلے افتتا کیا ہے اور اجرا کیا ہے اور آج سے اس سکیم کو ہم لانچ کر چکے ہیں میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ جو جو اپنے آپ کو اس پروگرام میں حق دار سمجھتے ہیں اہل سمجھتے ہیں وہ اپنا شناختی کار جو ہے ایٹ ون سیون ون پہ ایس ایم ایس کرے اور ہماری حکومت پاکستان وزیراعظم کی ٹیم اور احساس منسٹری کے زیر احتمام آپ کے لیے اس رقم کی جو کیش ٹرانسفر ہے اس کو سہولت دے کر یقینی بنایا جا رہا ہے اور جلد از جلد آپ اس پروگرام کے بینیفیشری بنے پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کے زخموں پر مرم رکھنے کے لیے اس پروگرام کا اجرا کیا ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو اس وقت مشکلات ہیں کرونا کی وجہ سے ہمارا مزدور محنت کش غریب دہاری دار جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا اور بے روزگار بھی ہے تو اس کو یہ مالی معاونہ دے کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو فرض نبایا ہے ہم دعا گو ہیں کہ آپ سب کی سرپرستی رہنمائی اور دعاؤں سے انشاءاللہ اس طرح کے کئی پروگرام آپ کی بہتری کے لیے یہ حکومت سامنے لاتی رہے گی معاونی خصوصی بنا اطلاع تنشیہ دکٹر فرداس آشک آوان آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اہل ہیں احساس ایمرجنسی کیاش پروگرام کے تحت تو آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ایٹ وان سیون بان پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اگر آپ اہل ہیں تو آپ کو اگلے چار مہینے کے لیے بارہ ہزار روپیہ دیا جائے گا اور اگر آپ اہل نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایک ایس ایم ایس کے ذریعے ہی آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ اہل نہیں ہیں اور کیوں اہل نہیں ہیں اس کا ریزن بھی آپ کو بتا دیا جائے گا موسیقی